جس کانگریس نے دیش کے اندر امرنسی لاغو کی تھی دیش کے اندر سمیدھان کا گلہ گھوٹنے کا کارے کیا تھا وہ کانگریس آج سمیدھان کی دعائی دے کر کے دیش کے اندر بنے ایک اچھے ماحول کو دیش کے اندر بنے وے ایک اچھے قانون کو کس طریقے سے نکارنے کا کارے کر رہی ہے یہ قانون کو اور دیش کے سمیدھان کو نکارنے کا مطلب بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کا اپمان دیش کے سمیدھان کو اپمان کرنے کا مطلب دکٹر راجندر پرساد جی جیسی ویدودیوں کا اپمان اور کانگریس سے کارے لگاتار کر رہی ہے اس کے سیوگی لگاتار یہ کارے کر رہے ہیں لگاتار ایک ساجی اس کے تحت دست پرچار کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائیو بینو موڈی جی نے پاک اپنے پچھلے کارے کال کے دوران آپ نے موڈی جی کا کارے کال دیکھا پچھلا پانچ سال کا انہوں نے مکان دیا پردھان منطری آواز یوچنا میں کیا کسی کی چاہتی کسی کا مت اور مذہب پوچھا انہوں نے رسوئی گیس کے کنیکشن اچھلا یوچنا میں دیے کسی کی چاہتی اور کسی کا مذہب پوچھا انہوں نے پردھان منطری کسان سمبان نہیں بھی دیا کیا کسی کی چاہتی اور کسی کا مذہب پوچھا صوبھا کے یوشنا میں بھیتت کے کنیکشن دلوائے کیا کسی کی چاہتی اور مذہب پوچھا آیوثمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے ہر گریب کو پرتیورس سواستے کی سکتہ دینے کی دیوستہ کی کیا کسی کی چاہتی اور مذہب پوچھا جب ساسن کی یوجناوں میں کسی کی جاہتی کسی کا چھتر کسی کا بھاسا کسی کا بات کسی کا مذہب نہیں پوچھا بلکہ ہر گریب کو گاؤں کو کسان کو نوزوان کو میلاؤں کو ان سب کو یوجناوں کا ناپ جب پرابر دیا تو پھر موڈی جی پر آروپ کس پرکار کا لگ رہا ہے یہ کون لگ ہیں جو لوگ دیس کے واتاورن کو خراب کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھائیو بینوں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا دیکھیں جو لوگ غلط ہیں بھی پیدا کر رہے ہیں میں نے مہرسی ارمند کی ایک بات سنی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی مہرسی ارمند دیس کے مہام ستندرتہ سنگرام سے انعالی بھی تھی بہت بڑے کانتیکاری تھی اور مہرسی ارمند نے ایک بات کہی تھی اور بات انہوں نے اس روپ میں کہی تھی کہ دیس کے اندر بھائیو بینوں انہوں نے ایک بات کہی تھی اور بات کہی تھی کہ اس یک کا سب سے بڑا پونے ہے دیس کے ہتمیں کارے کرنا اور انہوں نے سب سے بڑا پاپ مانا تھا انہوں نے سب سے بڑا پاپ مانا تھا دیس کے ساتھ گبداری اور مجھے لگتا ہے کہ دیس کے خلاف گبداری کرنے والے لوگ کس پرکار کے پاپ کے بھاگیدار بنتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا انہیک اوسروں پر یہ ادھرن ہم سب کے سامنے دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں میں کیون ایک ادھرن آپ کے سامنے دوں گا بھائیو بھینوں ایک ادھرن آپ کے سامنے پریابت ہوگا اس کو سمجھنے کے لئے جب دیس سب آزادی کی لڑائی لڑا تھا تو بھائیو بھینوں آزادی کی لڑائی کے دوران اس دیس کے اندر دیس کے بنچتوں دیس کے گریبوں اور دیس کے دلیتوں کی آواز بند کر کے دو آواز اُبری تھی ایک آواز تھی بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا اُمبیت کر جگی اور دوسری آواز تھی سی جوگیندرنات منڈل جگی یہ دو آواز تھی بھائیو بھینوں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر نیرانتر بھارت کی آزادی کی لڑائی کو آگے بڑھانے کے ساتھ بنچتوں گریبوں دلیتوں کی آواز بند کر کے اُبرے تھی لیکن کانگریس ان کا پان کرتی تھی انیس سو چھے آلیس میں نیسنل اسیمبلی کے چنو میں بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر کو بھومبیس انہوں نے حرمانے کی کا کھڑندر بھی کیا تھا اور تب بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر کے لے کولکتہ میں کسی نے اگر اپنے سیڑ چھوڑی تھی تو وہ نام تھا سی جوگیندرنات منڈل کا لیکن بھائیو بینوں بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر دیش کے اندر دلیتوں بنچتوں گریبوں کی آواز تھی ہی دیش کی سوادھنطہ کی بھی آواز بنے تھے اور جوگیندرنات منڈل جنہ کے بہکاوے میں آ کر کی پاکستان کا سمرتھن کرنے کی گلتی کر دیئے تھے پاکستان کا سمرتھن کی گلتی کا کھانیا جا کیا رہا دیش کا دربہ کے پڑھ بھی بھاجن ہوا بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا اُمبیت کر بھارت کے کانون منتری بنتے ہیں اور جوگیندرنات منڈل پاکستان کے کانون منتری بنتے ہیں لیکن بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر بھارت کے سمیدھان کے سلفی بھی بنتے ہیں اور آزاد بھارت بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر کو بھارت رتن سے سمانت بھی کرتا ہے اور بابا صاحب بھیمرا اُمبیت کر سے جڑے ہوئے پانچ اسطانوں کو پنچ تیرد کے رکھنے موڈی جی نے بھکست کر کے دیش اور دنیا کے پنچی تک کو ایک نیا سندیس بھی دیا ہے لیکن جوگیندرنات منڈل کے ساتھ کیا ہوا انیس سو سہتالیس میں دیش کے بھاجن کا سمرتن کرنے والے جوگیندرنات منڈل پاکستان کے اندر گلیتوں کے ساتھ ہندوں کے ساتھ بابوں کے ساتھ سکتوں کے ساتھ جینیوں کے ساتھ انپسنکھکوں کے ساتھ ہونے والے اتیاچار اور سویم کے ساتھ ہونے والے بھے بھاؤ سے اتنے بیتیت ہوئے انیس سو پچاس میں وہ استھیبہ دے کر کہ واپس بھارت آ گیا ہے بھارت کے اندر سرنارتی کا جیون انہیں نے بیتیت کیا کولکتہ میں ہی ایک سرنارتی کے روح میں گمنام موت ان کو جینے کے لئے مجبور ہونا پڑاتا اور انیس سو چو سٹھ میں ان کی مرتو ہو گئی جو گندرنات منڈل کا نام کوئی نہیں جانتا یاد رکھنا دیش کے خلاف جو لوگ گدداری کر رہے ہیں وہ ایک پاپ کر رہے ہیں اور اس پاپ کا خامیازہ ان کے سامنے کول گمنام جیون کے روٹ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ ہاں دیش کے اندر ایک بھارت سریشت بھارت کے سبھیان کے ساتھ جڑ کر کے بھارت کو سمریتی سالی بنانے بھارت کو سکھ سالی بنانے بھارت کے پردیت ناگریت کو پردیت سرکسہ کے ساتھ ساتھ ہر پرکار کی سمریتی کے ارکسر کرنے کے لئے جو ابھیان بھارت میں موزی چکنے پردیتوں میں دیش کے اندر پرارم ہوا ہے اس ابھیان کے ساتھ ہم سب کو جڑنے کے ہوسکتا ہے کیونکہ یہ نکیول ہمارا عدکار ہے بلکہ یہ ہمارا سنبیدانی داہت تو بھی ہے اور اپنے اس سنبیدانی داہت کے تحت ہم سب اس ابھیان کے ساتھ جڑیں یہی آپ سے پیل کرنے کے لئے کہ ہم گھر گھر جا کر کی جس ابھیان کا حصہ بنیں لوگوں کو بتائیں کہ جب کسی یہ تو ناغرتہ دینے کا لینے کا نہیں قانون ہے ناغرتہ قانون کا نرسی سے کوئی سمند نہیں ہے نرسی اسم کے اندر لاغو ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے عادیس سے لاغو ہو رہی ہے لیکن کیسے ایک گمراہ کر کے اس سے ماہور کو خراب کرنے کے جو کچھ سی چشکائیں ہو رہی ہیں ہم سب اس سے عوبت ہوں پرتیک ناغرتہ کو اس کے بارے میں عوقت کرنا ہے اور پکاس اور سمبرتی کی اس مکہ دھارہ کے ساتھ جڑ کر کے ایک بھارت خریشت بھارت کے نرمان میں ہم سب اپنا یوگدان دے سکیں یہی آپ سب سے اپیل کرتے ہوئے میں ایک بار پناہ آپ سب کو مکر سنکانتی کی ہارتی پدھائی دیتا ہوں سکامنہ ہی دیتا ہوں اور ناگرکتہ کانون کے سمرتن میں اتنی بھاری سنکھیا میں آنے کے لئے آپ کا مینندن کرتے ہوئے بانی کو برام دیتا ہوں گھنمات جائے ہیں